اسلام علیکم دوستو دوستو آج ہم جس ٹاپک پہ پڑھنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے سیل ممرین تو سیل ممرین کیا ہے کسی بھی سیل کی جسے ہم لوگ سیل کہیں گے اس کی آؤٹر موسٹ باؤنڈری ہوتی ہے جو اس کے اندر مٹیریل ٹرانسپورٹیشن کنٹرول کر رہی ہوتی ہے اس کی شیپ کو مینٹین کرتی ہے تو ڈیفرنٹ بکس میں آپ کو ڈیفرنٹ دیفنیشنیں ملتی رہتی ہیں سیل ممرین کی جو کہ ایک ڈیٹیل یا جرنل ہم لوگ ڈیفنیشن کے ہے تو وہ کیا ہے سیل ممرین it is the آؤٹر موسٹ باؤنڈری of a cell ٹھیک ہے جی act as a selective permeable membrane and maintain concentration gradient inside of a cell ٹھیک ہے جی تو ایک جنرل ڈیفنیشن سیل ممرین کی کیا ہے جی سیل ممرین کیا آؤٹر موسٹ باؤنڈری ہے یہ ایک سیل ہے یہ اس کا نیوکلیس یہ اس کے اندر سائٹو بلازم اس کے اندر ساری آرگینلیس تو وہ ممرین جو اس کو کور کرے گی ٹھیک ہے جی وہ ممرین جو باؤنڈری کے طور پر کام کرے گی اس باؤنڈری کو آپ لوگ کہتے ہو سیل ممرین ٹھیک ہے تو باؤنڈری ہے اس کے بعد کہتی selective permeable ہے ٹھیک ہے تین طرح کے ورڈز پرمیابل impermeable اور semi permeable بھی ہم لوگ کہتے ہیں تو impermeable جو کسی کو گزرنے نہیں دے گی permeable جو ہر چیز کو آنے جانے دے گی اور semi permeable یا selective permeable جو کچھ کو selected چیزوں کو جانے دے گی سیل کے اندر سیلیکٹی چیزوں کو سیل کے باہر آنے دے گی ہر چیز سیل کے اندر نہیں جائے گی ہر چیز سیل کے باہر نہیں آئے گی تو سیل ممرین کیا جی یہ selective permeable ممرین ہوتی ہے اس کے بعد اگر ہم لوگ سیل ممرین کی shape کے مطلق structure کی بات کرتے ہیں یا سیل ممرین کی history کی طرف آتے ہیں تو جو latest model ہم لوگ کہتے ہیں fluid mosaic model اس کے آنے سے پہلے سیل ممرین کی composition سیل ممرین کی shape کے مطلق different theories تھی different thoughts ہیں ان کی بات ہم لوگ کریں گے all concept میں تو پہلا concept جو تھا وہ charlis دیویسن کا تھا sorry charlis auberton charlis auberton وہ پہلا scientist تھا جس نے یہ observe کیا کہ جو lipid soluble substances ہے وہ سیل کے آر پر آ چاہتے ہیں ٹھیک ہے دی کیا دی lipid جو soluble material ہے وہ pass ہو سکتا ہے ٹھیک ہے دی lipid soluble material pass inside of the cell from outside and from outside to the inside lipid soluble چیزیں سیل کے اندر اور باہر pass کر سکتی تھی لہٰذا اس نے کہا ہے جو lipid membrane ہوگی اس کے اندر لازمی lipid ہونی چاہیے اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو scientist آتے ہیں ویڈی گوٹر ٹھیک ہے دی ای گوٹر اور ایف گرینڈل ای گوٹر اور ایف گرینڈر انہوں نے سب سے پہلے جو ورڈ یوز کیا تھا وہ تھا lipid bilayer تو گوٹر اور گرینڈل نے کیا کیا lipid bilayer کو فرسٹ ہم یوز کی تو انہوں نے کہا تھا جو membrane ہے وہ lipid bilayer سے بنی ہو نیچے اس کے بعد ایک دوسرے scientist آیا جنہوں نے structure دینے کی کوشش کی ہے ٹھیک ہے جس کے بعد structure کی study شروع ہو گئی کہ structure کیسا ہوگا ابھی تک تو composition پر بات ہو رہی تھی کہ کیسی ہوگی کس سے بنی ہوگی تو جو سب سے پہلا model ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ cell membrane کا ہمیں ملا تھا وہ تھا sandwich model ٹھیک ہے نہیں جو پہلا model ہمیں ملا تھا کس کا cell membrane کا وہ تھا sandwich model اور اس کا جو دوسرا نام ہے وہ ہے unit membrane model سینڈوچ model یہاں unit membrane model دو scientist تھے ڈیویسن اور ڈینیل ڈیویسن اور ڈینیل ہی یہ بہت دو scientist تھے جنہوں نے پہلا cell membrane کا model دیا اسے ہم لوگ sandwich یا unit membrane model مل کرتے ہیں ان کے مطابق جو lipid membrane ہوتی ہیں lipids کی دو layer ہوتی ہیں یہ sandwich ہوتی ہیں lipids کی دو layer ہیں یہ دبی ہوتی ہیں درمیان میں ہوتی ہیں کس کی upper and lower layer of protein اوپر اور نیچے سے protein نے cover کیا ہے درمیان میں جس طرح ہم لوگ دو bread کے درمیان jam لگا کے اسے sandwich بناتے ہیں اس طرح jam کے طور پر آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ lipid membrane ہے lipid کے جو articles ہیں وہاں تو یہ membrane سب سے پہلے دیا گیا اور کافی acceptable بھی ہوئے لیکن بعد میں اس membrane کی اوپر جو تھا وہ rejection ہوئے کچھ controversy تھی کچھ آپ یہ کہہ سکتے ہیں defects آئے کون کون تھے defects سے پہلا ہم لوگ جانتے ہیں کہ جو lipid ہوتی ہے اس کے دو end ہوتے ہیں hydrophilic اور hydrophobic جو hydrophilic end ہوتا ہے وہ outer side پہ جو hydrophilic وہ inner side پہ tail ہوگی تو protein بھی اسی طرح ہوتی ہے hydrophilic hydrophobic بھی ہو سکتی ہے تو اس طرح کی attachment protein کی کس طرح ممکن ہے یہ مسئلہ آ رہا تھا دوسرا ہم نے پڑھا جو lipid soluble particles ہیں وہ گزر جاتے ہیں تو اوپر اور نیچے تو protein ہے پھر lipid کے مالکل کیسے گزر گئے تو کچھ scientists lipid کے اوپر protein کی جو position ہے اس کے مطلق agreement نہیں تھے وہ انہیں reject کر رہے تھے اس کے جو defects ہیں وہ اس کو لاؤنگ کر رہے تھے تو جس کی ویسے کیا ہوا جی unit membrane model کچھ وقت کے بعد 1935 میں i think آیا تھا اور کچھ وقت کے بعد یہ reject ہو گئے اس کے بعد دو scientists آتے ہیں جن کا نام ہے نکالسن اور جوناتھن ٹھیک ہے جی اس کے بعد تو scientist آیا جی جوناتھن اور سینگر نکالسن ان دونوں نے ملکے ایک model دیا جو ابھی بھی acceptable ہے اس کا نام کیا جی fluid mosaic model اور اس کے defect میں ایک اور بات ہم لوگ clear کرتے ہیں جو cell membrane ہوتی ہے اس کی جو thickness ہوتی ہے وہ seven to eight nanometer ہوتی ہے ٹھیک ہے جی جو cell membrane کی thickness ہے وہ کتنی ہے seven to eight nanometer لیکن جب electron microscope کے ذریعے چیک کیا گیا تو پتا چلا جتنی بھی cell membrane ہیں چاہے وہ اورگینلیز کی ہیں چاہے وہ cells کی ہیں ان کی جو thickness ہے وہ seven to eight nanometer نہیں ہے جیسا کہ mitocondria اس کی thickness six nanometer ہے اور جو lipid اور protein کی composition ہم لوگ یہاں پہ بتا رہے ہیں mitocondria کی cell membrane میں وہ composition تھوڑی سی different تھی لہٰذا پھر یہ کہا گیا کہ سارے جو membranes ہیں ان کا structure union membrane جیسا نہیں ہوگا اور پہلے جو defect سے وہ میں آپ کو بتا چکو جس کی ویسے کیا ہوا یہ model reject ہو گیا then اس کے بعد جوناثن اور نکولسن نے ایک model دیا جسے آج بھی acceptable مانا جاتا ہے اور modern model ہے اس کا نام تھا fluid mosaic model ٹھیک ہے جی اس کا نام کیا تھا fluid mosaic model یہ model تھا ان دونوں کے مطابق جو lipid by layer ہے ٹھیک ہے جی it may کا c it may کا fluid یہ fluid کا پورا structure بناتی ہے جس کے اندر mosaic manner میں different types کی protein different طریقوں سے embedded ہوتی ہیں بکھری بڑی ہوتی ہیں ٹھیک ہے جیسا کہ یہ protein ہے اس کے بعد یہاں پہ ہے پہ ہے جیسا کہ جیسے ہیں ڈا یہ سپرین المیسے ہیں اچھیک ہے اور یہ تو انہوں نے کیا کہا دی فلویڈ موسیق موڈل کے مطابق جو لپڈ ممبرین ہوتی ہے اس کا جو زیادہ تر پوشن ہوتا ہے پرسنٹ ہے اس کے لئے اسے نہیں بات کر رہا جو زیادہ تر پوشن ہوتا ہے وہ لپڈ کا ایک سمندر لائک سٹرکچر ہے لپڈ ایک فلویڈ بناتی ہے ایک سی بناتی ہے آپ یہ سمندر جس کے اندر ڈیفرنٹ پروٹین ایمبیٹڈ ہوتی ہیں دھسی ہوئی ہوتی ہیں اور کس طرح موزیک مینر میں جو لفظ موزیک ہے اس کا مطلب ہے ڈیفرنٹ ٹائپس یا ڈیفرنٹ ایریجمنٹ میں ڈیفرنٹ ٹائپس کی پروٹین ہوتی ہیں اور ڈیفرنٹ طریقوں سے جڑی ہوتی ہیں اس کی مثال آپ ایسے ہی لے سکتے ہیں جس طرح جو گلاس کے اندر آپ نے جوس ڈالا ہے اس کے اندر آئیس کیوب ڈال دی ہیں تو وہ جو پورا جوس ہے اسے آپ لپڈ سمجھ لیں اور اس کے اندر جو برف کے ٹکڑے ہیں جو ڈیفرنٹ پوزیشن میں ہیں ڈیفرنٹ جگہ پہ ہیں انہیں آپ لوگ پروٹین کے مالیکل سمجھ لیں تو اس طرح لپڈ کا جو سٹرکچر تھا جسے فلویڈ موزیک کہتے ہیں وہ بنا کے جس کے مطابق کیا تھا لپڈ کے حالی فلویڈ بناتی ہے موزیک آشن بناتی ہے اس کے اندر موزیک مینر میں ڈیفرنٹ ٹائپس آف پروٹین ایمبیڈڈ ہوتی ہیں موجود ہوتی ہیں دسی ہوئی ہوتی ہیں ان پروٹین کی لکیشن کے لحاظ سے نام ڈیفرنٹ ہے وہ پروٹین جو آوٹر اور انر ممبرین دونوں کے درمیان دسی ہوگی ایسی پروٹین کو ہم لوگ کہتے ہیں انٹرنزک وہ پروٹین جو کیا کرے گی ممبرین کی آوٹر اور انر ممبرین کے اندر دسی ہوگی پور دونوں ممبرین کے پارٹ میں ہوگی دونوں لپڈ بائی لیئر کے اندر ہوگی اسے ہم لوگ کہتے ہیں انٹرنزنگ یا انٹیگریٹڈ پروٹین ویسے انٹیگریٹڈ کا جو پیور لفظ ہے وہ سپرنگ لائک پروٹین کے لیے جوز ہوتا ہے اس کے بعد جو دوسری ٹائپ میں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ایک پروٹین ہے جو صرف نیچے والی ممبرین کے ساتھ ایمبیڈڈ ہے اوپر والی ممبرین تک نہیں پہنچ سکی اسی طرح یہ پروٹین اوپر والی ممبرین میں ایمبیڈڈ ہے لیکن نیچے والی پروٹین میں نہیں آسکی ایسی پروٹین کو ہم لوگ کہتے ہیں ایکسٹرنزک انٹرنزک جو دونوں ممبرین میں دسی ہو ایکسٹرنزک جو صرف کسی ایک ممبرین میں دسی ہو اس کا دوسرا نام پیریفر پروٹین ہے اور جس طرح یہ جو ہمیں ہیلکس لائک سٹرکچر نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے جی اسے ہم لوگ کہتے ہیں انٹیگریٹڈ پروٹین ٹھیک ہے نارملی ہیلکس سکا جاتا ہے تو یہ سٹرکچر جیسا کہ ہم نے ابھی دوبارہ ڈیفینیشن کی طرف آتے گئے فلویڈ موزیک مانر کی ڈیفینیشن جو فلویڈ موزیک موڈل کے مطابق جو لپڈ ہے وہ فلویڈ بناتی ہے وہ فلو بناتی ہے وہ اوشن بناتی ہے اس کے اندر موزیک ڈیفرنٹ 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 ڈائپس کی پروٹین ایمبیڈڈ ہوتی ہیں جیسا کہ انٹرنزک ہے ایکسرنزنگ ہے الفا ایلکسین کی کمپوزیشن بھی ڈیفرنٹ ہوتی ہیں اس کے بعد اب اگر ہم لوگ کمپوزیشن کی بات کریں تو جو جاناثن اور نکالسن کا فلویڈ موزیک موڈل ہے اس کے مطابق ایک پروٹین دو چیزوں سے ملکے بنتی ہے زیادہ مقدار میں اس کے اندر ٹوینٹی ٹو فورٹی پرسنٹ ٹھیک ہے جی ٹوینٹی ٹو فورٹی پرسنٹ کیا ہوتی ہیں لپٹس سکسٹی ٹو ایٹی پرسنٹ پروٹین ٹھیک ہے جی یہ دو چیزیں ہر حال میں آپ کو سیل ممبرین میں مل گی چاہے وہ پروکریوٹ کی ہے چاہے وہ یوکریوٹ کی اب جو یوکریوٹ کی ممبرین ہوتی ہے اس کے اندر کچھ ایکسٹر چیزیں جیسا کہ اس کے اندر کالیسٹرول ہے ٹھیک ہے جی اور کاربوائیڈریٹ دونوں میں ہوں گئے کچھ بک کے مطابق ہے کاربوائیڈریٹ کی جو پرسنٹ ایج ہے وہ ٹین پرسنٹ تک جاتے ہیں ٹھیک ہے جی تو اب ان چیزوں کے مطابق اس کی کمپوزیشن دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ٹوینٹی ٹو فورٹی پرسنٹ لپڈ ہے یہ جو بلیک کلر کا چیزیں آپ کو سرکل میں نظر آ رہی ہیں اور یہ جو لائنیں نظر آ رہی ہیں یہ اس کی لپڈ کا پوشن تھا ریڈ کلر میں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ پروڈین ہے ٹھیک ہے جی یوکریوٹ کے اندر جو کاربوائیڈریٹ ہوتا ہے وہ پروڈین یوکریوٹ میں وہ اگر لپڈ کے اوپر لگا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ لپڈ ہے اور یہ کاربوائیڈریٹ ہے ایسی چیز کو آپ لوگ گلائیکو لپڈز کہتے ہو کہ گلائیکو لپڈ گلوگوز کاربوائیڈریٹس اور لپڈ کا کومینیشن تو یہ سرکل اس کے اوپر جو آپ کو یہ تھوڑا سا سٹرکچن نظر آ رہا ہے یہ گلوگوز کاربوائیڈریٹس ہیں اور کاربوائیڈریٹس بھی مونو پولی اور اولیگو تینوں ہو سکتے ہیں نارملی اولیگو سکرائیڈ ہوتے ہیں اس کے بعد اگر یہ جو لپڈ پروڈین کا پوشن ہے یہ اس کے اوپر ویسے اوپر دکھانا تھا لیکن میں نیچے دکھا رہا ہوں اگر پروڈین کاربوائیڈریٹس کے ساتھ جڑی ہو ایسی سٹرکچر کو آپ لوگ کہتے ہیں گلائیکو پروڈین ٹھیک ہے جی اس کے بعد جو کولیسٹرول ہے جو آوٹر اور انر بلپڈ بائی لیئر ہوتی ہے اس کی جو ٹیلز ہوتی ہیں ان کے درمیان جیسے کہ میں یہاں پہ دکھا رہتا ہوں جو آوٹر اور انر ممرین ہوتی ہے ان کے درمیان میں کچھ کچھ جگہ میں یوکریوٹک سل کی کنڈیشن میں ٹھیک ہے جی کچھ کچھ جگہ میں یوکریوٹک سل کی کنڈیشن میں کولیسٹرول مجود ہوتا ہے کیا مجود ہوتا ہے جی کولیسٹرول تو اس طرح ایک ٹیپیکل سل ممرین بنتی ہے کس طرح جی ٹوائنٹی ٹو سکسٹی پرسنٹ پروٹین ہونی چاہیے سکسٹی ٹو ایٹی پرسنٹ سوری ٹوائنٹی ٹو فورٹی پرسنٹ لپڈ ہونی چاہیے سکسٹی ٹو ایٹی پرسنٹ پروٹین ہونی چاہیے اور اگر یہ یوکروٹک سیل ہے تو اس کے اندر دو ممبرینز کی تیل والا پوشن کے اندر سمال اماؤنٹ آف کولیسٹول ہوگا یہ کولیسٹول کیوں ہیں کیونکہ یہ ممبرین کو فلیکسیبلیٹی اور فلویڈیٹی دیتا ہے جس کی ویسے ممبرین کیا ہے فلیکسیبل ہوتی ہے یہ بینٹ ہوتی ہے جب سیل کا شیپ چینج کرنی ہے تو یہ اسی لحاظ سے اپنے آپ کو آگے بیچھے کر سکتی ہے اس کے بعد کارو آرڈیٹس ہوتے ہیں کارو آرڈیٹس اگر لپڈ کے ساتھ جڑے تو اسے گلائیکو پروٹین کہیں گے اگر وہی کارو آرڈیٹس لپڈ کے ساتھ جڑے تو اسے گلائیکو پروٹین کہیں گے اگر وہی کارو آرڈیٹس لپڈ کے ساتھ جڑے تو اسے گلائیکو لپڈز کا نام دیے جائے گا یہ ممبرین کا جو موڈل ہے ابھی تک موسٹ ایکسپٹیبل موڈل مانا جاتا ہے اس کے بعد ایک اس کے اندر ہوتی ہے ایک لفظ یوز ہوتا ہے جو کہ ایم سی کی شورٹ قویسٹن میں آتا ہے گلائیکو کیلیکس ٹھیک ہے جی ایک لفظ یوز ہوتا ہے جسے آپ لوگ کہتے ہیں گلائیکو کیلیکس یہ کیا ہوتا ہے کاربو ہائیڈریٹس اس ممبرین کی سرفس کے اوپر ڈیفرنڈ ارینجمنٹ بناتے ہیں ہر سیل کے اوپر جو ممبرین ہے اس کے اوپر یہ کاربو ہائیڈریٹس دیفرنڈ پیکٹن میں ارینج ہوتے ہیں جس کی ویسے ڈیفرنڈ ارینجمنٹ ملتی ہے اور یہ اکیلے نہیں ہوتے کاربو ہائیڈریٹس پروڈین لپڈ کے ساتھ مل کے یہ پیٹن بناتے ہیں اور ہر سیل کے اوپر یہ جو پیٹن ہوگا یہ ڈیفرنڈ ہوگا یہ پیٹن ایک سیل کو دوسرے سیل سے ریکگنائزیشن اسے پہچاننے میں مدد دیتا ہے وہ پیٹن کیا کہلاتا ہے گلائیکو کیلس اس کو سمجھنے کے لیے اب یہی سمجھ سکتے ہیں جس طرح ہماری فنگر پرنٹ ہے ہماری دس کی دس ہاتھ کی انگلیوں کی جو ارینج اس کے اوپر جو فنگر پرنٹس ہیں ٹھیک ہے جو یہ سٹیکچر ہے جیسے ہم لوگ فنگر پرنٹس کہتے ہیں یہ ڈیفرنڈ ہے اور یہ میرے دوسرے انسانوں سے ڈیفرنڈ ہوگی ایک انسان کے دنیا میں کسی بھی دوسرے انسان کے ساتھ فنگر پرنٹ نہیں ملتے اور اسی ویسے یہ ریکرگرائزیشن ٹھیک ہے جی جب آپ لوگ آئی ڈی کارڈ بنانا چاہتے ہیں تو وہ پہچان کے دور پر فنگر پرنٹ یوز کیا جاتے ہیں سیمیلرلی گاربو آئیڈرز پروڈین اور لپر سرفس کی اوپر ایک سٹیکچر بناتے ہیں جو پیٹن وائز ہوتا ہے یہ پیٹن وائز سٹیکچر کہا کے رہتا ہے گلائیکو کیلس جو ایک سیل کو دوسرے سیل کے ساتھ ریکرگرائزیشن کومنیکیشن میں مدد دے رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ تھا جی آج کا ورا ٹاپک سٹیکچر آف سیل مرین اور آرڈ کنسپٹ اس کے مطلب اپنی رائے ہمیں ضرور دیجئے گا اور آج کی اچھی بات یہ ہے کہ آپ کو کوئی برا سمجھے یہ آپ کا امتحان ہے اور کوئی آپ کو بہت اچھا سمجھے یہ آپ کی ازمائش ہے